حکومت کا نیب قوانین میں ترمیم کا فیصلہ آرڈیننس آج رات ہی جاری کر دیا جائے گا وفاقی وزر خزانہ عساق ڈار کا کہنا ہے کہ پلی بارگین کرنے والے شخص پر تاہیار پابندی آئے رہوگی آرڈیننس پیر کو سینٹ میں پیش ہوگا وزر قانون زاہد حمد نے بتایا کہ آرڈیننس کے تحت رقم کی واپسی کے لیے عدالت کی منظوری لینا ہوگی تحریک انصاف کے چیئرمنٹ کی لودھان ٹرین حادثے میں جہاں باگ ہونے والے بچوں کے اہل خانہ سے تازیت عمران خان نے شفاف تحقیقات کے لیے وفاقی وزیر ریلوے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق نے یقین دلایا ہے کہ لودھان میں ٹرین حادثے کے ذمہ داروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا گیٹ کیپر ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور پولیس کی تحویل میں ہیں حکومت کا انصدار دعشتگردی کے لیے نئی خانون سازی پر سیاسی جماعتوں کے اعتماد ملینے کا فیصلہ سپیکر قوم اسمبلی سردار ایاز صادق نے دس جنوری کو سیاسی جماعتوں کا اجلاس طلب کر لیا وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کا اتفاق ہسپتار لاہور کا دورہ جمعیت علماء اسلام فیک امیر کی آیادت جلد سے ہتیابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار سپیکر قوم اسمبلی سردار ایاز صادق نے بھی مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی کراچی میں تحریک انصاف لیبر ونگ کے صدر نے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی زبیر خان کا کہنا ہے کہ پارٹی میں کارکنوں کی قدر نہیں کی جا رہی اور گوزہ کشمیر میں کل جماعتی حوریت کانفرنس کے اپیل پر بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج مکمل شیٹر ڈاؤن ہر تار شام کے شمالی شہر ارزاز میں دھماکہ تنتالیس افراد جان کی بازی ہار گئے موسیقی